انتاغرٹ ٹیپکان میں پانچ لوگوں کے حلاف ہوئی ایف آئی آر پر منگتو رام پاوار نے کہا کہ رنمائی کے پاس ثبوت تھا تو چار ورشوں تک نیال ہے اور پارٹی کو گمراہ کیوں کیا منگتو رام پاوار نے کہا کہ رنمائی نایا کے حلاف مانہانی کا دعویٰ کروں گا سرکار پر نشانہ سادھتے ہوئے کہا کہ سرکار نے سائی ٹی کا گٹھن کیا ہے اور جانچ کی بھی پوری نہیں ہوئی ہے دو لوگوں کے بیان پر ایف آئی آر کرنا بدلہ پور کی را چنیتی ہے اور جانچ پورا نہیں ہوا ماتر دو لوگوں کا بیان ہونے کے اپرانت ایف آئی آر درجہ کرنا اس کے مطلب ایسٹ آئیٹ کے اوپر دباؤ بنوانا سرکار کو خود کا بنایا ہوا ایسٹ آئیٹی کمیٹی کے اوپر بیشواس نہیں ہے تو اس سے اسپیشٹ جاہیر ہوتا ہے سرکار بدلہ کے بھاونوں سے کام کر رہی ہے اس میں راج نیتی کر رہا ہے اور آپ کے مادھیم سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کیرن مئی نائک یہ کیوں کرے گی ہمارے نام سے ایف آئی آر درجہ انتہگر پرکن کے بارے میں ان کو کیا معلوم ہے دو ہجار چودہ کی معاملہ ہے چار سال تک یہ نیند میں سوئی رہی آپ ایک لائر ہو کانون کے جانتہ ہو آپ کے پاس ثبوت پروپ ہے تو آپ کے نیتا کانگریش کے پردیش ادھیکش بھوپیز بھگھیل جی نے نیالے ہائی کورٹ میں چلا گیا سپریم کورٹ میں گیا وہاں پر ثبوت کے ابحاو میں ماننے نیالے نے خارج کر دیا تو آپ کے پاس ثبوت پروپ تھا تو آپ نے کیوں نہیں گیا ساکچہ کیوں نہیں دیا اس لیے چار سال تک آپ نے نیالے کو گم رہا کیا آپ کو پارٹی کو گم رہا کیا اس لیے چار سو بیس کا پرکرن کرن مہین نائک ٹوپر ہونا چاہیے اور میرا ان کے اوپر آروپ ہے میں مانہانی کا دعویٰ اے پھائر درجہ کر کے کرن مہین نائک ٹوپر پروں گا آگے کی لڑائی کیسے لڑیں گے آپ آگے کی لڑائی تو ہم تو لڑنے کے لئے تیار ہیں سرکار کی مدد کرنے کے لئے تیار ہیں پر سرکار ویشواس کرے تب نہ سرکار تو سیدھا سیدھا